اسلام علیکم ناظرین چینل بیسک ٹو ایڈوانس انگلیش میں آپ کا مذہبان سید جاسر عباس قازمی آج ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس سے پہلے کہ میں اپنے آج کے لیکچر آج کے موضوع کی طرف بڑھوں میری ریکویسٹ ہے ان تمام ویورز سے جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل پہ وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو مزید وقت ضائع کیے بنا چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی جانب آج کا ہمارا لیکچر چپٹر نمبر فائف سے جن ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ پر ہوگا جو لیکچر نمبر تھرڈی ایٹھ ہے اس کے کونٹیکٹس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہم آج کیا کیا پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں انٹرڈکشن ٹو ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ دیکھیں گے اس کے بعد سیکشن آف سینٹنس پھر ٹیبل فار چینج ان ٹینسز آف ریپورٹڈ سپیچ فار آل ٹینسز جس میں ہم دیکھیں گے کون کون سے اسے ٹینس ہیں جن کا ہم ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ بنا سکتے ہیں اس کے بعد جی رول نمبر فور یعنی اس کو ریپورٹنگ ورڈ میں ہم کیسے تبدیلیاں لائیں گے اور کون کون سی تبدیلیاں لائیں گے اور آخر پہ ریپورٹڈ سپیچ کے اندر ہم کون کون سی تبدیلیاں لائیں گے اس کے کیا رولز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ ہم اس کے انٹرڈکشن کو دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا انٹرڈکشن کیسے ممکن ہے اس کو کیسے کیا جائے تو اس کے لیے کہ اس کو سمجھنا ہے ہمیں کہ انٹرڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ کو سمجھ کر کرنا ہے رٹیالوجی سے نہیں کرنا سمجھ کے کرنا ہے تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ کو انگلیش میں کچھ جوں کہیں گے تو there are two ways to convey a message of a person are the words spoken by a person to the other person ڈائریکٹ سپیچ اور انڈائریکٹ سپیچ یعنی کسی بھی شخص کے میسج یا اس کی کسی دوسرے شخص کو کہی گئی بات کو بیان کرنے کے دو طریقے ہیں ایک بلا واسطہ اور ایک بل واسطہ اگر ڈائریکٹ سپیچ کونسی سپیچ ہے to deliver or convey the message of a person are the words spoken by a person to other person as it is بلا واسطہ جو narration ہے اس کو ہم کیسے سمجھتے ہیں اردو میں کچھ یوں ہوتا ہے کہ کسی شخص کے بیان یا اس کے میسج کو ہو بہو اسی طرح بغیر کسی ردو بدل کے بغیر کسی تبدیلی کے بغیر کسی کمی بیشی کے بیان کرنا جیسے اس شخص نے کہے تھے یا ادا کیے تھے یا وہ بیانیاں دیا تھا اسی بیانیاں کو اٹھا کر سیم اسی حالت میں اسی condition میں ہم دوسرے تک پہنچاتے ہیں convey کرتے ہیں تو اس کو direct speech یا direct method بھی کہا جا سکتا ہے اور دوسرا طریقہ ہے اس کا indirect speech کا تو indirect کو کچھ انگلیش میں ہم یوں کہتے ہیں to deliver or convey the message of a person or the words spoken by a person to other person in own words یعنی بلا واسطہ کیا ہے جی sorry بل واسطہ کسی شخص کے بیان یا اس کے میسج کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا یعنی اس میں جو بات اس نے کہی ہے اس کے مقصد اس کے معنی یا اس کے مدعہ میں کوئی تبدیلی نہ آئے اس چیز کا اس میں خیال رکھتے ہوئے ہم اس بات کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں اس کو indirect یا بالواسطہ بیان یا بیانیاں کا جاتا ہے تو یہاں امید کرتا ہوں کہ آپ ان دو چیزوں کو ان دو terminologies کو سمجھ گئے ہوں گے کہ direct speech کیا ہے اور in direct speech کیا ہے تو next ہے جی sections of a sentence تو ہم نے آج دیکھنا ہے کہ ایک sentence کے اندر کتنی sections ہوتی ہیں جب ہم direct and direct پڑھ رہے ہیں اس حوالے سے بات کر رہے ہیں ویسے تو parts of speech کا بھی اس میں ہونا ضروری ہے لیکن یہاں ہم جس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے direct and indirect کے حساب سے اس narration کو ہم نے دیکھنا ہے تو اس میں there are two sections of a sentence number one is reporting verb اور reporting verb جو اس کی section ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو this section known as subordinate or dependent class are the first part of a sentence which have verb speaker and spoken to یعنی یہ وہ حصہ ہے جس میں ہم dependent class کے نام سے جسے ہم independent sorry dependent class کے نام سے بھی جانتے ہیں اس میں fail یعنی بات کرنے والا اور جس سے بات کی جاتی ہے اس کا ذکر پایا جاتا ہے اور اس میں ایک اہم چیز یعنی agent کی کمی ہوتی ہے اس میں agent نہیں ہوتا جو ہم پیچھے active and passive اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم agent کا ذکر کرتے ہیں تو یہاں بعض اوقات agent نہیں ہوتا تب ہم اس کو indirect میں کرتے ہیں دوسرا ہے reported speech جو اس کا section ہے دوسری تو this section known as independent class or the second part of a sentence which is enclosed in quotation mark تو یہ دوسری جو section ہے reported speech اس کو ہم independent class بھی کہتے ہیں اب class پہ آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جو part of speech میں ہے آپ کو ملیں گی تو وہاں پہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ dependent class اور independent class یا subordinate اور ordinate class کونسی ہیں تو یہاں simple آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایسی class ہے جو اپنا مطلب بیان کر رہی ہے اور جو reported verb ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنا اگر ہم اس کو reporting speech سے یہ reported speech سے الگ کر دیں تو اس کا کوئی مطلب یا معنی ہمیں سمجھ نہیں آئے گا وہ موبہم ہوگا تو اس چیز کو clarify کرنے کے لیے ہمیں reported speech کا یا independent class کو ساتھ attach کرنے کے لیے کریں گے تو ہمیں وہ بات سمجھ آئے گی تو اب ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ reporting verb وہ ہمیں بات completely سمجھا نہیں پاتا اور reported speech جو کہ ہمیں بات پوری سمجھا رہو تھے ہیں دونوں کے ملاب سے ہم ایک جگہ کرنے سے ہمیں ایک sentence ملتا ہے جسے direct یا indirect speech کہا جاتا ہے تو اس کو اسے کو ہم independent class بھی کہتے ہیں جس میں ہم اس کو ووین کے اندر یعنی جو quotation marks ہوتے ہیں inverted commas ہوتے ہیں ان کے اندر اس عبارت کو ہم لکھتے ہیں next table for change in tense of reporter speech تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے ایسے tenses ہیں ایسے زمانے ہیں کہ جن کو ہم indirect میں تبدیل کر سکتے ہیں تو these 10 tenses will be changed into indirect speech are as follow تو یہ مدر جزیل دس زمانے ہیں جن کو ہم indirect میں تبدیل کر سکتے ہیں تو یہاں آپ اس کی retiology کر لیں یا کچھ بھی کر لیں وہ آپ تک ہے یہ table آپ کی information کیلئے بنایا گیا لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی کو follow کریں next جو ویڈیوز آئیں گی ان میں جو آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ کے follow کر سکتے ہیں اور آپ اس کو پھر اس کے ساتھ تیلی کرنا کہ آیا وہ چیزیں جو ہم نے جو ٹیکنیک ساب کو بتائی ہیں تو کیا تو implement ہو کے اسی قسم کے sentences بنا رہے ہیں یا کچھ الگ قسم کے تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ present simple tense اس کے بعد present continuous tense present perfect tense present perfect continuous tense past simple tense past continuous tense past perfect tense اس طرح future simple tense future continuous tense future perfect tense تو آپ نے دیکھا کہ یہاں past perfect continuous tense اور future perfect continuous tense ان کا یہاں پہ indirect نہیں بنائیں گے یا ان کا بن سکتا اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کا ہم indirect بنا سکتے تو اس کے لئے دوسری طرف اگر ہمارے پاس simple tense ہے تو past simple میں convert ہو جائے present continuous ہے تو past continuous میں change ہو جائے present perfect ہے تو past perfect میں ہو گا اگر present perfect continuous ہے تو past perfect continuous میں ہو جائے گا اور past simple ہے تو past perfect میں past continuous ہے تو past perfect continuous میں past perfect tense ہے تو past پر ہو جائے گا پر اگر اگر future simple tense ہے تو وہ وڈ کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا اور continuous ہے تو وڈ بھی ہو گا اور پر فکر ہے تو وڈ ہے کا استعمال ہو گا تو اب ہم اس کے rules کی طرف بڑھتے ہیں تو اس کے rules اگر ہم reporting work کے اندر کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے تو اب ہم نے مثال رکھی کہ he says to me he says to me he said to me he said to me i helped you yesterday اب ہم نے اس کو پہلے اس کی فرگمنٹیشن کرنی ہے اس کے اس سے بخرے کرنے تاکہ آپ کو سمجھایا جا سکے کہ ایک سینٹینس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں پھر ان کو دیکھ کے ہم نے مزید اس کے اندر چینجز لانی ہیں تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنے کہ اس کے اندر جو he ہے وہ as a speaker he کیا ہے ہمارا speaker ہے اس کے بعد say to ہماری verb ہے اور spoken to جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے me اور اس کے بعد کومہ جو me کے فوراً بات لگایا گیا ہے تو یہ کومہ ہے ان چیزوں کو ہم نے discuss کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ verb کیوں کہ ہم speaker اور spoken to کو تو ہم change نہیں کریں گے اس سے کریں گے تو وہ بات بگڑ جائے گی جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ صحیح طرح سے بیان نہیں ہو پائے گی تو ہم verb پہ نظر ڈالتے ہیں کہ verb کے اندر کیسے ہم تبدیلی لائیں گے تو verb کے اندر تبدیلی لانے کے لئے ہمیں جو اس کا دوسرا حصہ ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے یعنی جو reported speech ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ sentence کے کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے مطلب وہ assertive interrogative ہے exclamatory ہے یا جو اس کی پانچ اقسام ہیں ان کے بارے میں ہم نے پچھلے جو ہمارے lecture part of speech میں گزرے ہیں اس میں آپ sentence کو دیکھ سکتے ہیں تو اگر اس کا کئی تعلق ہے تو ہم اس حساب say یعنی verb کے اندر جو ہمارے say to لکھا ہوا ہے جس میں changes لائیں گے تو ریپورٹڈ speech کے اندر جو sentence لکھا گیا ہے وہ assertive sentence ہے positive بھی ہو سکتا ہے لیکن ہوتا وہ اس کو دوسرے الفاؤ میں آپ infinite کہہ سکتے ہیں سمپل ہوتا ہے تو اگر وہ لکھا ہوا ہے تو اس کے اندر کچھ یوں لکھا ہو گا جیسے یہاں اوپر ہم نے لکھا ہے تو یہاں اگر say to ہوگا تو وہ کس میں بدل جائے گا وہ tell میں بدلے گا اگر اگر اگلے حصے میں کوئی اس کو اگر ہم tell لکھتے ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑھتا تو اگر ہم اس کو as it is لکھتے ہیں تب بھی اگر کوئی answer پوچھا گیا تو ہم اس کا reply کریں گے کوئی ہمیں warning دی گئی ہے تو اس کوئی advice ہے تو ہم اس کو advice کے طور پر لکھیں گے تو یہ اگلے sentence پر منصر کرتا ہے کہ وہاں کون سی بات کہی گی ہے وہاں پر order ہے تو ہم order کے حساب سے لکھیں گے اور اگر اس پہ simple say لکھا ہے تو وہ say ہی رہے گا اگر says ہے تو وہ says ہی رہے گا said ہے تو وہ said رہے گا جیسے he say I help you he say I help you تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہاں پہ پہلے تو انہیں say do لکھا پھر say لکھا یہاں پہ آپ said بھی لکھ سکتے ہیں اور will say بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ اگر مختلف چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو اگر assertive sentence ہوگا تو اس حساب سے اس میں یوں changes لائیں گے اگر جیسے یہاں لکھا ہوا ہے say do ریپلائے وارن ایسے کرو کا استعمال کریں گے دوسرا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر said to لکھا ہوتا یہاں پہ he said to me he said to me تو ہم یہاں کیا لکھتے کہ told informed replied وارن وغیرہ وغیرہ تو اگر وہ ہم نے یہ جو آگئے ہم نے terms استعمال کرنی ہے یہ ہم نے اس کو دیکھ کے استعمال کرنی ہے اگر یہاں بلکل simple ہے کوئی اس میں نہیں information نہیں ہے reply نہیں warning نہیں advice نہیں ہے کوئی request نہیں ہے تو ہم یہاں پہ told لکھیں گے کیونکہ second form استعمال کریں گے پہلے ہی اس میں second form استعمال کی گئی ہے تو اس کو ہم وہاں پہ لکھ دیں گے اور اگر تب ہم reporting work کے اندر کیسے تبدیلی لائیں گے تو اگر say لکھا ہے یا say to لکھا ہے تو اس کو ہم نے ask میں convert کر دینا ہے simply لیکن اگر اس کے اندر کوئی چیز پوچھی جا رہی ہے تو اس میں question بھی آسکتا ہے inquire بھی آسکتا اب inquire کے ساتھ ہمیشہ off جیسے یہاں کہہ سکتے ہیں کہ he question to me آگے اس کے ہم نے جو sentence ہے اس کو یہاں پہ کرنا ہے کہ وہ ہم سے کیا سوال کر رہا ہے تو اسی طرح اگر said لکھا جائے یا said to لکھا ہوا ہو تو ہم اس کو simply تو ask میں change کریں گے یہاں پہ ہم ہی asked me لکھیں گے لیکن اگر اس کے اندر کوئی چیز ہم سے پوچھی جاری ہے ہم سے inquiry کی جاری ہے تو ہم اس کی second form کا استعمال کریں گے سوال پوچھا جا رہا ہے تو ہم وہاں پہ اس کا سوال یعنی یہاں inquired off کریں گے اور وہاں question to کریں گے اسی طرح اگر اس کے imperative sentences ہوں یعنی جو reported speech ہے وہ imperative sentence میں ہو اب imperative sentences کیا ہیں وہ آپ کو میری جو پچھلا chapter گزرا ہے تو اس میں آپ کو بہت بھی اس کا اندازہ ہو سکتے کہ imperative sentences کیا ہیں آپ جا کے وہاں سے دیکھ لینا تو اگر وہاں say یا say to ہے تو آپ نے وہاں پہ order request یا suggest یا advice آپ کو وہاں پہ دی جاری ہے یہ وہی ہیں جن کو ہم نے active passive میں پڑھا تھا تو اگر وہاں پہ advice ہے کوئی مشورہ ہے یا request ہے کوئی حکم دیا جا رہا ہے تو اس کو ہم نے وہاں پہ show کرنا ہے کہ اگلے جو ہم sentence indirect ریکٹ ریکٹ اگر اگر second form of verb استعمال ہوئی ہے یعنی said to استعمال کیا گیا ہے تو ہم یہاں پہ بھی second form استعمال کرتے جائیں گے اس کے بعد قومہ کیسے ختم کیا جائے گا تو قومہ ختم کرنا کیونکہ قومے کا کچھ مقصد ہوتا ہے تو پہلے تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ قومہ ختم کیسے کیا جائے گا قومے کا مقصد بیسے تو اس کا conjunction ہوتا ہے تو اس کو اب ختم کیا جائے گا یعنی سادہ ہے تب ہم اس کو دیٹ میں یعنی اگر قومہ ختم کرنا ہے تو ہم نے دیٹ لگا دینا ہے اور اگر اس میں سوال پوچھا جا رہا ہے انٹروگیٹو ہے تو یعنی اس میں وائ یا ڈو کا اضافہ کہ گیا ہے تب ہم اس کے ساتھ کچھ اس حساب سے پیش آئیں گے یعنی ہم نے دیٹ کا اضافہ نہیں کرنا پھر ہم نے کچھ یوں لکھنا ہے اگر یہ انفرمیٹیو کوسچنز ہوں جو سوال آئیں گے جیسے ورگ یعنی ڈو ایچ والے جو الفاظ ہیں ان کو ہم نے ویسے ہی لکھنا ہے تو دوسرے ہمارے پاس کنفرمیٹری کوسچن یعنی جس کا ہم نے جواب ہاں یا نا میں ہم نے اس کا جواب دینا ہے تو یہ ہمیشہ ہیلپنگ ورگ کے ساتھ استعمال اور اس طرح کے ویل ان چیزوں کا جو استعمال کیا جاتا ہے اگر یہ لکھے ہوئے گئے ہیں تب آپ نے اس کے ساتھ جو ہم نے یہاں قومہ کے بعد یعنی پہلے ہم جیسے اگر یہ قومہ ہم ختم کریں گے تو اگر ایزرٹیف ہے تو ہم نے دیٹ کا کرنا ہے اگر کنفرمیٹری ہے تو تب اس کے اندر ہم نے to اور not to کا اضافہ کرنا ہے یعنی to یا not to کا اگر 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 سلائیڈ کے اندر کہ ٹاپ پہ لکھا گیا ہے اس ہی پورشن میں کہ ہم وہاں پہ اگر سنٹنسز جو آرڈر کیے جا رہی ہو جس میں ریکویسٹ کی جاری ہو سیجیشن دی جاری ہو ایڈوائز دی جاری ہو تو ان جملوں کے جو ہم کومہ ہے اس کو ختم کرنے کی لئے to یا not to کا اضافہ کریں گے اگر یہاں پہ کوئی yes no کا کوئی سوال ہے تو ہم وہاں پہ if ya weather کا استعمال کریں گے next ہے rules for changing and reported speech اب پہلے ہم نے پڑھا reporting verb کے بارے میں تو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں reported speech کے اندر کون کون سی تبدیلیاں ہم لائیں گے مثال وہی ہے he said to me I helped you yesterday he said to me اس کو said بھی پڑھا جاتا ہے لیکن اس کو said پڑھنا یہ pronunciation اس کی صحیح نہیں ہے اس کو said to me پڑھنا چاہئے تو he said to me I helped you yesterday تو اگر ہم اس کو indirect میں لاتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں اس کی دوسرا portion یعنی پہلے ہم نے پہلا portion پڑھا پچھلی سلائیڈ میں اب اس سلائیڈ میں ہم اس کے next portion جو inverted commas کے اندر لکھا ہو گیا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اندر ہم نے indirect میں convert کرنے کیلئے کون کون سی تبدیلیاں لانی ہیں تو سب سے پہلے اس کے اندر ہم نے جو quotation mark ہے ان کو ختم کرنا ہے جس question اس میں پوچھا جا رہا ہے تو جو WH سے start ہوتے ہیں تو وہ same WHC ہی رہیں گے اور اس کے بعد اگر وہ imperative ہے تو اس میں to اور not to کا ہم نے اضافہ کرنا ہے اور اگر وہ yes no والے ہیں تو اس میں if یا whether کا ہم نے استعمال کرنا ہے تو اس کے بعد اس اس کو ہم نے دیکھ ہے اب یہاں آپ نے دیکھا کہ pronoun تین قسم کے ہیں یعنی ایک first person دوسرا second person اور third person اب first person میں ہمارے پاس i اور we ہیں اور جو first person pronoun ہوتا ہے وہ speaker ہوتا ہے یعنی جو بات کر رہا ہے جو اصل بات کرنے والا ہے آپ یا میں چونکہ ہم اس کی بات کو narrate کر رہے ہیں لیکن وہ جو اصل بات کرنے والا ہے وہ i or me v ہوتا ہے اور دوسرا جو second person جس کو ہم کہتے ہیں وہ you ہے you ہمیشہ you ہی رہے گا یعنی جس سے بات کی جا رہی ہے اور third person جو ہمارے یا there وغیرہ ہیں تو یہ spoken off ہیں یعنی جن کے مطلق بات کی جا رہی ہے اب یہ subject of the reported speech کے حوالے سے ہوتا ہے کہ ان کو کیسے کرنا ہے تو اگر ہم tense کے اندر تبدیلی لائیں گے تو ہم اس کے پہلے حصے یعنی reporting work کے اندر جو تبدیلیاں لائیں گے وہ یہاں سے اس tense سے دیکھ کر ہم لگائیں گے کہ کون کون سی تبدیل یہاں پہ آ رہی ہے تو change in the tense of reported speech تو اس کے لئے اگر if the reporting word belongs to present or future tense تو یہ اگر present یا future tense ہے جو یہاں پہ verb استعمال کی کی ہے فیل استعمال کیا گیا ہے تب ہم اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے اور یہ as it is لکھیں گے اور اگر if the reporting word belongs to past tense تو اگر یہ جو i helped you yesterday اس میں past tense استعمال کیا جائے گا تو ہم اس کے اندر ایک اگر اس میں first form استعمال کی گئی تو ہم اس کو second form میں یعنی جو word کی دوسری حالت ہے اس میں تبدیل کر دیں گے اور اگر دوسری حالت تبدیل استعمال کی گئی ہے تو ہم اس کو تیسری حالت میں تبدیل کر لیں گے یعنی اس کو ہم perfect والی حالت میں لائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پہ ایک چیز اور جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہم نے پچھلا جو ایکٹ اپ فیسر میں پڑھا تھا بی ورب تو سیم وہی چیز یہاں پہ ہم نے یوز کرنی ہے تو یہاں ہم نے بی ورب کا استعمال بھی کرنا ہے تو ہیڈ چونکہ سیکنڈ فارم استعمال کی گئے تو اس کے ہم نے سیکنڈ فارم ہیڈ کا استعمال کرنا ہے جو کہ پاسٹ کو ظاہر کر رہا ہوں تھرڈ فارم آف ورب ہم نے اس میں چین کر دنیا اگر شرط یہ ہے کہ سینٹنس کے اندر دوسری فارم کا استعمال کیا گیا ہو اگر سیکنڈ فارم آف ورب استعمال ہوگی تو تب ہم ہیڈ پلس تھرٹ فارم آف ورب کا استعمال کریں گے اگر یہ نہیں ہے تو اگر فرسٹ فارم آف ورب استعمال کی گئے تو ہم اس میں سیکنڈ فارم آف ورب استعمال کریں گے امید کرتا ہوں کہ میرے آج کے لیکچر کے دوران کی گئی تمام باتیں آپ تک بطری کے احسن پہنچ چکی ہوں گی اور آپ ان کو ڈیلی روٹین میں پریکٹس کریں گے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں باتیں